بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈی ایس ورنگ کیسے آپ سب امید ہے کہ آپ سب خرید سے ہوں گے آج ہم نے کمپلیکس نلسیز وان کا لیکچن نمبر سیون چیپٹر نمبر وان ڈیجی زل کی بک سے جو ہے وہ سٹارٹ کرنا ہے آج کا ہمارا جو ٹوپک ہے جی وہ ہے چیز زیرو انڈ یونٹی تو لیکچن سٹارٹ کرنے سے پہلے جی آپ سب سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ سب میری چینل کو لازمی سبسکرائب کیا کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی جو نیو ویڈیو ہے وہ بروقت پہنچ ہے تو چلتے ہیں جی اپنے لیکچر کی طرف لیکچر کے ٹوپک کا نام ہے جی زیرو انڈ یونٹی کی زیرو انڈ یونٹی کمپلیکس نمبر سیسٹم میں کیا ہے سب سے پہلے جی پہلا پوائنٹ آپ دیکھئے گا فرسٹ پوائنٹ The zero in the کمپلیکس نمبر سیسٹم is the number 0 plus 0 ایوٹا And the unity is 1 plus 0 ایوٹا یعنی کہ ہم کمپلیکس نمبر سیسٹم کے اندر 0 جو ہے وہ 0 plus 0 ایوٹا use کیا کریں گے And the unity is اور unity کو ہم 1 plus 0 ایوٹا یہ والا جو ہے وہ use کیا کلی کے لیے ربا پوائنٹ نمبر 2 دیکھئے The zero and the unity are denoted by 0 and 1 respectively یہ تو آپ کو بڑی اچھی طرح نہ سے پتا کہ 0 کو ہم 0 اور unity کو 1 جو ہے وہ denote کرتے ہیں ٹھیک ہے Point number 3 بھی آجائیں آپ The zero in the additive identity Zero in the additive identity Is the additive identity in the complex number system Zero جو ہے وہ additive identity ہے Complex number system کے اندر اس لئے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم نے یہ پہلے کیا ہے لیکنچے number 3 اور 4 میں کیونکہ ہم نے additive identity جو ہے وہ Proof کی اس کا مطلب یہ ہو کہ جو 0 ہے Complex number system کے اندر اس کو ہم additive identity کہتے ہیں نیچے میں نے ایک example دییا جی For any complex number کسی بھی complex number کی For example For example میرے پاس z ہے جی z is equal to a plus a yota b We have To ہمارے پاس ہے جی میں نے کہا جی z is equal to 0 z plus 0 ہم میں نے آگے next z کی value لکھی a plus a yota b plus 0 جو ہے وہ 0 plus 0 yota یہ والے جو complex number کے اندر جو 0 ہم use کیا کریں جو additive identity ٹھیک ہے تو میرے پاس پیچھے جو z is equal to a plus a yota b بن جائے گا واپس تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم 0 کو right side کے ساتھ اور left side کے ساتھ z کے اندر add کریں گے تمہارے پاس c آنا چاہیے تب ہی additive identity جو ہے وہ fulfill ھیک ہے جی next similarly اسی طرح اب ہم unity کی بات کریں گے پہلے ہم نے یہاں پہ جو میں نے یہ example دیا آپ کو وہ دی تھی additive identity کی 0 کی اب ہم multiplicative identity اور unity کی بات کریں ٹھیک ہے تو unity میں کیا جی the unity is the multiplicative identity of complex number system ٹھیک یہ بھی ہم نے already جو property use already proof کی ہوئی ہے یہ unity جو ہے وہ complex number کے اندر multiplicative identity کو کہتے ہیں ٹھیک ہے تو نیچے اس کا condition لکھے ہوئی ہے z.1 is equal to 1.z is equal to z یعنی کہ ہم نے 1 کو left side کے ساتھ z کے ساتھ اور 1 کو right side کے ساتھ z کے ساتھ جو ہے multiply کرنا ہے تو دونوں کا جو answer left hand side اور right hand side کا آنج جو ہے وہ z یعنی ٹھیک ہے تب یہ میری unity ہوگی یعنی multiplicative identity hold کرے تو آج کے لئے جی اتنا ہی ملتے ہیں جی انشاءاللہ next ویڈیو میں تب تک اللہ آفیز thanks for watching